بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوستی امانگ اینیملز یعنی اس کے اندر ہم کنگڈم انیمیلیا کے بارے میں ڈسکس کریں گے کنگڈم انیمیلیا سے متعلق جو پی ایم سی نے اپنے سلبس کانٹنٹس پروائیڈ کی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کریکٹر سٹکس اینڈ دیوستی امانگ دے اینیملز اس میں اینیمل فائلہ کریکٹر سٹکس یہاں پر یہ جو میجر ٹاپک دیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے لرننگ اوبجیکٹرز میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ نے صرف جنرل کریکٹر سٹکس اف اینیملز تک کنفائنڈ رہنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جو تمام فائلہ کی ڈیٹیلڈ کریکٹر سٹکس ہیں ان کو کور نہیں کرنا جنرل کریکٹرز تک ہم رہیں گے یعنی جو میجر میجر کریکٹرز ہیں صرف ان کو ہم ایکسپلور کریں گے تو بظاہر یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیپٹر اتنا بڑا سا ہے اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں گے ایم ڈی کیٹ کے والے سے تو آپ یقین رکھئے کہ اس میں سے جو کوسٹنز آئیں گے وہ جنرل کریکٹرز میں سے ہی آئیں گے جو انہوں نے بتایا ہے اسی طرح جنرل کریکٹرز میں سے ہی کوسٹنز آئیں گے تو ان جنرل کریکٹرز کو ہم یہاں پر آج ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ ایک پورا اوورویو آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اور اس اوورویو کے بعد پھر آپ ایزلی اس کو ٹیکل کر سکیں گے اور ایم ڈی کیٹ کی جو ریکوائرمنٹ وہ آپ کی پوری ہو جائے گی تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جو آج بات ڈسکس کرنی ہے وہ اینیمل کیا ہوتا ہے اینیمل کی میجر ڈیفینیشن کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اوورویو آپ کو اینیملیا کا پروائیڈ کریں گے اور جنرل کریکٹرز پھر اس کے ڈسکس کریں گے جی تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وارٹر اینیملز اینیملز بسیکلی کسے کہا جاتا ہے تو ورڈ اینیمل اینیما ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے اور اینیما کا مطلب ہوتا ہے بریتھ یا سول تو اینیملز پرانے زمانے میں بھی ایسے آرگینزمز کو کنسیلر کیا جاتا تھا جو کہ موبائل ہوتے تھے موب کرتے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں جو پلانٹس ہیں ان کے بارے میں یہ زیوم کیا جاتا تھا کہ وہ موب نہیں کر سکتے ہیں نون موٹائل ہوتے ہیں لیکن اس اینیمل میں اور کون کون سی میجر کریکٹرز ٹکس ہونی چاہیے جو اس کو باقی لیونگ بینگ سے ڈیفرنشیٹ کریں جیسے اینیمل مست بی ملٹی سیلولر آرگینزم کوئی یونی سیلولر اگر آرگینزم اس طرح کی کریکٹرز ٹکس رکھتا ہوگا تو اس کو ہم اینیمل میں شمار نہیں کریں گے جیسے کہ اول کلاسیفیکیشن میں اینیمل میں کچھ یونی سیلولر آرگینزم کو بھی کلاسیفائی کیا جاتا تھا جیسے کہ پروٹوز ہوا لیکن ان کی یونی سیلولریٹی کی وجہ سے ان کو پھر اینیمل کنگنم سے نکال دیا گیا تو اب صرف ملٹی سیلولر آرگینزم اینیمل کے طور پر ازیوم کیا جاتے ہیں جبکہ یہ پروٹوز ونس ان کو اینیمل لائک آرگینزم تو کہتے ہیں لیکن true animals نہیں کہا جاتا تو ملٹی سیلولر ہونا یہ سب سے بنیادی فیچر ہوگا اس کے علاوہ آپ اس میں مزید دیکھئے کیا سوال ہے بیٹے کوئی سر جو ڈیونگ ٹھنگز میں سر آپ نے اپنا میٹابولیزم بھی ہے وہ موو بھی کر سکتے ہیں تو سر وہ پھوڑی لیونگ ٹھنگز میں اپنا میٹابولیزم بھی ہے وہ موو بھی کر سکتے ہیں مطلعا کیا مطلب میں سوال نہیں سمجھا آپ کا سر آپ نے کہا نا کہ یونی سیلولر ہے وہ ہم نے نہیں رکھتے ہیں اچھا ہاں جی سر وہ مطلب کریکٹسٹک تو ساری ہے نا ان کے پاس بلکل دیکھو جی بلکل ہاں جی اس کی ایک اور وجہ بھی تھی نا یہ ان کو پروٹوزونز کو انیمل سے نکالنے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ پروٹوزونز کا ڈیریکٹ ایولوشن ہوا ہے پروکیریوڈ سے جبکہ باقی سارے انیملز وہ یوکیریوڈک ریجن رکھتے ہیں تو اس وجہ سے پروٹوزونز کو سیپریڈ کر دیا ایولوشنری پوائنٹ افیو سے فائلو جینری کی بنیاد کے اوپر ان کو الگ کر دیا گیا اور پھر ان کو نکال کر ایک اکٹھا ایک گروپ بنا دیا جس کو پروٹسٹا کہتے ہیں تو جو پروٹسٹا کے میمبرز ہیں وہ سارے پروکیریوڈک اوریجن رکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پروٹوزونز کو نکالا گیا حالانکہ اس میں باقی کریکٹرسٹکس اینیملز کی طرح کی موجود تھی صحیح ملٹی سیلولر ہونے کے ساتھ اس میں یوکیریوٹک سیل سٹکچر ایک اور فنڈامنٹل فیچر ہے کوئی اینیمل پروکیریوڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ یوکیریوٹک سیل سٹکچر رکھنے والے آرگینزمز ہیں دے لیک سیل وال پلانٹس کی طرح ان کے پاس سیل وال موجود نہیں ہوتی دے لیک سیل وال پلاسٹرز بھی ان کے پاس موجود نہیں اور جو یہ لارج سائز کے ویکیوز پلانٹ سیل کا خاص کریکٹر یہ بھی یہاں پر ایپسنٹ ہے تو یہ تینوں ٹیپیکل پلانٹ لائی کریکٹرسٹکس ہیں all of them are absent in the animals اس کے علاوہ ایپسنٹ میں ایک اور یونیک سٹکچر سینٹریوز ان کے سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ انجیسٹیو ہیڈروٹروپس ہیں انجیسٹیو ہیڈروٹروپس تو اب اگر آپ کمپیر کریں یہ ساری کریکٹرسٹکس ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے آرگینزم کے اندر بھی موجود ہو لیکن یہ ساری کریکٹرسٹکس جب سیملٹینیوز کسی ایک گروپ کے اندر آجیں گی تو اس کو آپ animals کہیں گے مثلا multicellular body structure یہ آپ کو پلانٹس میں بھی ملے گا یہ آپ کو فنجائے میں بھی ملے گا یہ پروٹسٹا میں بھی آپ کو یہ فیچر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ even جو پرو کریورٹس ہوتے ہیں they also some of them also have multicellular body تو multicellularity بھی دوسرے groups میں آپ کو ملتی ہے پھر اسی طرح سے there are many groups which have eukaryotic cell structure اسی طرح سے cell wall کی absence آپ جیسے protozov میں دیکھیں cell wall نہیں ہے plasters نہیں ہے large vacu نہیں ہے تو یہ فیچر آپ کو protozov میں بھی مل رہے ہیں جس centrioles کی presence یہ fungi like protest ہوتے ان کے پاس بھی اور protozov کے پاس بھی یہ centrioles present ہیں اور heterotrophic mode بھی آپ کو دیگر کچھ organism میں ملے گا لیکن یہ اگر ان میں سے کوئی بھی feature کسی دوسرے organism کے اندر پایا جاتا ہو تو صرف اس ایک feature کے بنیاد پر آپ اس کو animal نہیں کہہ سکتے کسی بھی organism کے لیے animal ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ساری characteristics اس کے اندر موجود ہوں حالق کہ ہم عام زندگی کے اندر کسی کو بھی animal کہہ دیتے ہیں کسی حرکت کی بنیاد پر کہ تم تو جانور ہو حالق کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہ ساری اچھا animals میں آپ کو جیسے multi cellularity کا میں نے ایک feature یہاں پہ point out کیا multi cellularity میں نے point out بھی کیا کہ it is not only found in animals but also found in many other groups of organism لیکن multi cellularity کی جو complexity آپ کو یہاں نظر آئے گی ایسی complexity آپ کو کسی دوسری kingdom کے اندر دکھائی نہیں دیتی ہے تو at present یہ جتنے بھی animals is animal kingdom کے اندر included ہیں جیسے بھی آپ کو بتائیں کہ وہ سارے multi cellular ہیں یعنی they are actually metazones they are actually metazones metazoa کہتے ہیں multicellular organisms کو multicellular animals کو پرانی classification میں protozoa اور metazoa دو groups تھے تو اب وہ protozoa کو separate کر دیا ہو تو protes میں چلے گی اب صرف metazones رہ گئے تو اب یہ جو metazones ہیں which are multicellular organisms ان کے بارے میں یہ assume کیا جاتا ہے کہ they have been evolved from the protes لیکن this is not clear that from which group of protes they have been evolved وہ plant like protes ہیں animal like protes ہیں یہ clear نہیں ہے کیونکہ جو foster recording یہاں پہ missing ہے but it is assumed that they have been evolved from the protest ancestors تو protest ancestors سے ہی جب evolved ہوتے ہیں تو ہم ان کی characteristics کی بنیاد پر اس طرح سے classify کرتے جاتے ہیں اور آپ دیکھے جائیں کہ جیسے جیسے آپ ان کے اندر آگے بڑھتے رہیں گے تو ان کی جو body کی complexity ہے وہ زیادہ سے زیادہ complex ہوتی چلی جائے گی تو جیسے human جیسا جو organism ہے وہ بھی اسی kingdom میں included ہے اور ہمارے اندر جو degree of complexity ہے وہ highest rank پر پائی جاتی ہے اس degree of complexity کو یہاں پہ observe کریں گے اور اس کے ساسد یہاں پر آپ کو جو different criteria ہیں animal classification کے وہ ساسد بتاتے جائیں گے جس سے ہمیں animals کی general characters کو سمجھنے اور مدد ملے گی اور پوری جو animal kingdom ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی جیسے یہاں پر آپ کو اس flow chart کے اندر یہ تمام جو groups ہیں animals کے ان کو یہاں پہ شو کیا ہو ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ animal kingdom ہے اور primarily اس کو دو groups میں divided کیا ہے پیرا زوہ اور یومیتازوہ تو اصل میں یہ جو دو groups یہاں پہ بنائے گئے یہ دو groups کس بنیاء پہ بنائے گئے یہاں پر ہم different سے ان characteristics کو review کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف فائلہ ہیں اس animal kingdom کے ان کے بھی اکثر major characters آپ کو clear ہو جائیں گے اور جب بھی کوئی question آئے تو یقینا وہ آپ کو آتا ہوگا تو سب سے پہلا جو criterion ہم یہاں پہ animal classification میں follow کر رہے وہ ہے presence اور absence of body organization into organs and system and the presence اور absence of the body symmetry ٹھیک دو یہاں پر criteria follow کیے جا رہے ہیں اور ان criteria کے basis کے اوپر جو animals ہیں ان کو overall ہم دو groups میں classify کر رہے overall یعنی یہ سب سے primary classification ہوگی animal kingdom کی تو animal kingdom which have been evolved from protestant sisters primarily they are divided into how many groups two groups کون کون سے parazoa and the umetazoa یاد رہے کہ جو old classification آپ کو بھی میں نے point out کی تھی اس old classification میں اس old classification میں animal کے دو groups بنائے جاتے تھے animals اس میں ایک unicellular animals جس کو protozoa کہا جاتے اور دوسرے multicellular animals which are known as metazoa لیکن protozoa اپنی unicellularity کی وجہ سے exclude ہو گئے باقی جو metazoans رہ گئے تو یہ in fact metazoans کے دو groups ہیں یعنی آپ سے یہاں پر یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ which of the falling group of organism is divided into parazoa and metazoa تو وہ کون سا group of organism ہے جو ان دو groups میں divide ہو ہیں وہ در ارصال metazoa ہے metazoa یا پھر یہاں پر اگر metazoa نہ given ہو تو animals بھی یہاں پر option fit ہو سکتا ہیں کہ animals رکھتا ہے کہ based upon presence اور absence of tissue organization organ and system which of the falling groups of animals are made تو آپ نے یہ parazoa and metazoa یاد رکھنا ہے اس طرح سوالات کیاں سے بنیں گے اس طرح سے presence and absence of body symmetry which of the falling are the two groups of animals تو again parazoa and metazoa تو دیکھو ان میں فرق ہوتا کیا ہے ان میں فرق یہ ہے کہ in these animals the cells demonstrate division of labor یہاں پر اس طرح cells کے اندر کچھ functions کی distribution ضرور ہوگی کوئی cell کسی function کے لیے specific ہوں گے اس عمل کو کہتے ہیں division of labor کہ ان کے اندر functional distribution موجود ہے but are not strongly associated to perform a specific collective function as performed by the tissue organs or organ system یعنی اس میں tissue کسی حد تک simple state میں موجود ہیں but there are not complex tissues found in these animals اور اسی طرح سے organs اور systems بھی ظاہر تشیو ہی پر یہاں پر موجود نہیں ہیں تو organ اور systems کیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو یا اس کے بارے میں یوں suppose کر لیں کہ they have just tissue level of organization but those tissues are not organized into organs and systems properly یہاں پر جو tissues ہیں یہاں پر کسی حد تک اس کی presence کنسیلر کی جا سکتی ہے but although those tissues are not very much complex tissues تو بہرحال ان کی organization آپ نے note کی کہ بہت ہی پور ہے but on the other hand you metazoa in these animals similar cells are grouped together to make highly organized coordinated units called tissues and then tissues are assembled into longer functional unit larger functional unit called the organs اور پھر organs آپس میں collect ہو کر organ system form کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو organization ہے وہ zیادہ complex ہے you metazoa میں اور جب کہ paras work in their organization بہت ہی پور ہے یہاں پر صرف اس اب تک کہا جا سکتا ہے کہ tissues level of organization is there and those tissues are also very simple but you metaz work in their definite tissues and those tissues are organized into organs and then organ system پھر presence اور absence of body symmetry کا بھی فرق ہے body symmetry کا مطلب ہوتا ہے کہ body کے جو two halves ہیں اس کے اندر کس حد تک آپ کو identity نظر آتی ہے ان میں symmetry کیسی نظر آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو paras ہوا ہیں they cannot be divided into two equal halves because body is irregular in shape آپ ان کو center سے cut کریں they can not be divided into two equal halves but umetazoa their body can be divided into two equal halves اس کا مطلب ہے کہ umetazones are symmetrical جب parasoans are asymmetrical animals تو اس لحاظ سے بھی ان دونوں کو differentiate کیا جا سکتا ہے اس میں دیکھو سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا which of the falling is a differentiating character between parasoa and umetazoa یا جیسے آپ سے کہا جائے which of the falling group of animals have asymmetrical body تو آپ اس میں parasoa کو یاد کرنا اس حوالے سے یا which of the falling group of organisms have very simple body organization in which just simple tissues are present but no organ and organ systems are there تو اس کا مطلب ہے کہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے پیرا zوا کی طرف تو اس طرح کی سوالات یہاں سے بنیں گے اور یہ سوالات آپ easily tackle کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس lecture کو absorb کر لیا دو اچھا آپ دیکھئے مزے کی بات جو پوری animal kingdom ہے اس میں پیرا زوا گروپ کے اندر صرف ایک ہی فائلم included ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیرا زوا اور اس کے اندر صرف ایک ہی فائلم included ہے that is called phylum porifera اور باقی پوری animal kingdom یو metazoa کے اندر فال کرتی ہے تو آپ دیکھو کہ یہ جو پیرا زوا جس میں phylum porifera باڈی انتہائی سیمپل ہوں گی ان کے پاس سیمپل ٹیشوز ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا اور ان کی باڈی کیسی ہوگی اس سیمیٹریکل ہوگی تو یہ دو بنیادی فیچر پوری فیرہ کے ہمیں کلیر ہوگئے اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے تو باقی ساری animal kingdom یو metazoa ساری animal kingdom یو metazoa کے اندر انکلوڈ ہوگی جی تو اب دیکھو یو metazoa کو ہم پھر فردر آگے classify کریں گے there is another criteria for animal classification that is type of body symmetry to based upon the type of body symmetry you metazones can be classified into group radiator and group bilet area دیکھو یہاں پر بھی سوال ایسے بن سکتا ہے based upon the type of body symmetry which group of animals are divided into radiator and bilet area تو آپ نے you metazoa کو choose کرنا ہے یا based upon type of body symmetry the you metazoa are divided into which of the falling groups اس میں radiate and bilet area والا pair آپ نے choose کرنا so اس طرح کے سوالات یہاں سے بنائے جاتے ہیں اور یہ جو lecture آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس کو آپ absorb کر لیں تو ایسے سوال بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے میں بار بار آپ کو یہ احساس دل رہا رہا کہ یہ chapter مشکل نہیں ہے یہ بظاہر خوف ناک لگ رہا اور یہاں پہ یاد رہے کہ پچھلا criterion آپ کو explain کیا تھا وہ تھا presence اور absence of body symmetry but اب ہم بات کر رہے ہیں type of body symmetry کہ یہ جو یو metazones ہیں they have symmetrical body their body can be divided to equal halves but ان میں جو type of body symmetry وہ vary کرتی ہے one of them is called body radially symmetrical body ایک ایسی body ہوتی ہے جس کو آپ two equal halves میں cut کر سکتے ہیں from more than one plane آپ دیکھئے اس طرح سے آپ نے vertically cut کیا اس direction میں تو یہ two equal halves بن گے جب آپ نے پھر دوبارہ vertical plane میں اس direction میں cut کی ہے تو تب two equal halves بن گے سو اس کا مطلب ہے کہ if a body is divided two equal halves from more than one directions conditional یہاں پر یہ ہے کہ the plane of cut must pass through the center ایسا نہ ہو کہ آپ یوں sides ایسے کر کے دکھائیں اور کہیں کہ یہ تو two equal halves نہیں بنتے نہیں یہاں پر شرط یہ ہے کہ جو plane of division ہے that must pass through the center of the body تو اگر center سے یوں pass کرتے وے آپ کسی بھی direction میں اس from vertical plane of side division not from the horizontal sometimes یہاں پر سوال بنائے جاتے ہیں کہ which of the falling is true about radially symmetrical body یا which one is incorrect about radially symmetrical body تو یہ آپ کو اس symmetry کے features یاد رکھنے ہوں گے تاکہ اگر اس سوال آئے تو آپ easily اس کو identify کر سکیں اور دوسری symmetrical body تو یہ جو biliterally symmetrical body ہوگی یہ کیسی body ہے which can be divided into two equal halves from single plane اور وہ plane لازمی طور پر along the length of the body اور وہ plane بھی center سے پاس کرتا ہوگا جیسے آپ دیکھئے کہ اس وقت یہ جو medial plane ہے اس medial plane کے through آپ اس کو two کچھ اور planes بھی دکھائے گئے مثال کہ this is transfers plane so in transfers plane the member of the biliterian cannot be divided into two equal halves keep in your mind اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ آپ کو ایک اور plane دکھا ہے which is known as frontal plane یہ پر actually 3 different planes دکھا ہیں ایک کو کہتے median جو درمیان سے along the radius of the body divide کر رہے اور تیسرہ ہے frontal plane تو اس میں division two equal halves میں کون سے plane میں ہوگی median plane میں transfer plane میں یا frontal میں یا تینوں میں ہوگی تو only the median plane نہ ہی transfer plane میں two equal halves بن کی یہاں پر more than one plane سے لیکن شرط یہ تھی کہ more than one plane vertical direction میں ہو اور vertical ہو اور ایک دوسرے سے مختلف direction میں وہ cut کر سکتے سنٹر سے پاس کرتے ہوں یہاں پر ہمیں کچھ اور فیچر کا idea ہوتا ہے مثال کے طور پر if the body is divided in median جب ہم سنٹر سے cut کریں جیسے human بھی ایک bilaterally symmetrical animal ہے تو سنٹر سے cut کریں گے تو ہماری ایک سائیڈ یہ اور ایک سائیڈ یہ دونوں سائیڈ کو کیا کہتے ہیں lateral سائیڈ اسی طرح سے when you divide the body in frontal plane تو frontal plane میں اگرچہ two equal halves نہیں ساتھ ہوتا ہے سب سٹریٹم کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر animal رہ رہا ہوتا ہے تو انسان تو چونکہ ایک unique یا superior animal ہے یعنی اشرف المخلوقات ہم ہم چونکہ وہ اس طرح سے ground پر یوں رہنے کے وجہ ایسے سیدھے کھڑے ہو گئے تو ہماری جو ventral سائیڈ of an animal give rise two sides تو کون سی وہ two sides ہیں ventral and dorsal اسی طرح سے جب آپ transverse plane میں اس کو divide کریں گے two halves میں تو although those two halves are not equal but these two halves are called anterior half and the posterior half anterior آگے والا اور posterior پیچھے والا تو یہ آپ نے terminology اس سے related یاد رکھنی ہے کوئی بھی جو bilet area کا member ہوگا اس کے متعلق اس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں تو آپ اگر اس body symmetry کو اچھی طرح ذہن وشین کر لیں تو اس طرح کے سوالات کو آپ easily tackle کر سکیں گے لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ جو صرف یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو lateral sides ہیں لیکن وہ lateral side بھی fix نہیں ہے اس plane میں یہ lateral side ہے تو اس plane میں یہ lateral side ہو جائیں گی تو lateral side بھی even fix نہیں ہے جتنے بھی آپ نے یہاں پر half note کیے تھے bilateral symmetry کے اندر radial symmetry کے اندر یہ چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دیں گی اچھ تو اب اس animal classification کے criterion کی basis کے اوبر یہ جو دو groups ہم نے بنائے تھے ان groups میں کون سے phyla included ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یوں میٹا ہوا اس میں جو radiata group ہے اس میں phylum nideria also known as silentrata اس کے لابہ ایک اور minor phylum ہے جس کا ہمارے fse کی books کے اندر proper ذکر نہیں آتا اس کو کہتے ہیں tinofora it is actually also included in the radiata group یہ بھی silentrates کی طرح کے animals ہوتے ہیں لیکن ایک بہت چھوٹا group ہے یہ تو جو major group ہے وہ nideria یا silentrata ہے اور باقی جتنی بھی animal kingdom اب رہ گئی ہے وہ ساری biliteria میں include ہوگی یہاں پر بھی اسی طرح کا سوال بنے گا کہ all of the falling animals are included in biliteria accept تو اس میں exception آپ یہ nideria یا silentrata اس کو بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اگر اگر اپشن پر پیرلز one given ہو تو وہ بھی آپ exception میں choose کر سکتے ہیں کہ باقی سارے biliteria ہوں گے کوئی ایک ان سے مختلف دیا گیا ہو سکتا ہے تو جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اب کوئی idea clear ہوتا جائے اب دیکھیں یہ جو ریڈیٹا کے members ہم نے discuss کی ہیں ان کے اندر مزید کچھ characteristics بھی ہمیں نظر آئیں گے وہ کیا دیکھو یہاں پر ایک اور classification بتائی وی animal classification ایک اور criterion بتائیں اور وہ ہے number of tissue layers during embryonic development یہ ہی جو metazones ہوتے ہیں ان کو diploblastic اور triploblastic animals میں بھی divide کر سکتے ہیں اب ہم نے اسی u metazones کو radiata اور bilateria میں divide کر تھا اور اسی u metazones کو diploblastic اور triploblastic میں divide کریں لیکن کب ہم diploblastic اور triploblastic میں divide کریں گے تو یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے مثلا میں سوال یوں پوچھتا ہوں کہ based upon number of tissue layers during embryonic development the u metazones are divided into two groups کون سے two groups ہیں وہ options میں diploblastic and triploblastic اور اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے جیسے پچھلے یہاں پر criterion use کیا تھا کہ based upon type of body symmetry the u metazones are divided into two groups تو وہ کون سے groups ہیں radiate and violet area ٹھیک تو یہ آپ نے کیئر فول رہنا ہے کہ آپ سے سوال کس point of view سے پوچھا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ یہ answer pick کریں گے ہاں جی تو اب یہ دیکھو u metazones ہوا کہ دو groups ہیں diploblastic اور bylet area ٹھیک تو یہ triploblastic animals یہ در اصلا bylet area ہیں اور diploblastic animals در اصلا radiate time تو diploblastic animals میں کیا features ہوں گے the body of the diploblastic animals consist of two germ layers during development اور وہ two germ layers کون سی ہیں the outer one is known as ectoderm and the inner one is known as diploblastic animals میں لیکن دوسری طرف triploblastic animals میں ایک اور layer بھی یہاں پر add ہو گئی ہے that is called mesoderm outer ectoderm inner endoderm and mesoderm mesoderm جب ki یہ diploblastic animals تھے ان کے درمیان میں کوئی cellular layer نہیں تھی یہاں پر dرمیان میں دونوں layers کے درمیان a jelly like mass is present known as mesoglia یہاں پر mesoglia present ہے جی کومل امین کیا سوال پیٹے سیر یہ جو ہم پر ہے نا میٹرزوہ یومیٹرزوہ تو یہ kingdom ہے نہیں پیٹے یہ جو animal kingdom ہے نا اس کی یہ آگے سب kingdoms برائی ہیں پیرازوہ اور یومیٹرزوہ are سب kingdoms ان کا taxonomic status بھی اچھی بات ہے آپ یہ یاد رکھئے تو ان کا taxonomic status کیا ہے پیرازوہ اور یومیٹرزوہ are two sub kingdoms of kingdom animalia kingdom animalia یہ اس کی دو sub kingdoms ہیں یہ یومیٹرزوہ itself is not a kingdom یہ سب kingdom ہے سب kingdom جو ہوتا ہے وہ kingdom کے اندر ایک چھوٹا فائلمز پڑھتے تو یہ اس kingdom یومیٹرزوہ کا ہے دیکھو پھر جہاں پڑھتے جی بالکل دیکھو پھر ہر ایک جو سب kingdom ہوگی نا اس سب kingdom کے اندر پھر فردر classification ہوگی تو سب kingdom کے اندر جو classification ہوگی وہ directly فائلم بھی ہو سکتا ہے اور سم ٹائم سیریز بنائی جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر یومیٹرزوہ میں یہ دو سیریز تھیں ایک کو کہتے ہیں ریڈیئٹا اور دوسرے کو کہتے ہیں بائلٹ ایریا سیریز ریڈیئٹا اور سیریز بائلٹ ایریا یعنی سیریز چوہے یہ بھی ایک ایک وہ جو سیمیٹری تھی وہ کیا دا جو ہم نے سیمیٹری کی بیسیس کے اوپر وہ ابھی یہ ریڈیئٹا کے اندر سیمیٹری بتائی تھی آپ کو وہ تو فیچر بتائی تھے نا دیکھو گروپ کا نام ریڈیئٹا لیکن ریڈیئٹا کون ہوتے ہیں دوس دیڈ شور ریڈیئیل سیمیٹری ریڈیل سیمیٹری تو ان کا ایک باڈی کا فیچر ہے بیلیٹ ایریا یہ گروپ کا نام ہے اور بیلیٹ ایرین سیمیٹری پائی جاتی ہے وہ ان کا میرے فیچر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میری بات سمی رہے ہیں آپ دیکھو یہ آپ نی کلاسی فیکیشن کے اندر اس طرح سے کنگ ڈم اور کنگ بھی ہوتا ہے تو یہاں اینیملز کے کیس میں بیچ میں سب کنگ ڈم ایک سٹیٹس بھی آ رہے اور سب کنگ کے بعد یہاں پر ایک اور سٹیٹس آ رہا سیریز اور سیریز کے بعد پھر فائلم آئے گا جی آپ کیا کہہ رہی ہیں دوبارہ بولیں سر جو ہم یہ ڈیپلو بلاسٹک ٹرپلو بلاسٹک یہ پڑ رہے نا تو یہ سیریز ہے ڈیپلو بلاسٹک یہ بلکل یہ ریڈیٹا ہی کا آلٹرنیٹیو نیم ہے یعنی اصل میں ریڈیٹا ایک سیریز ہے اور اس ریڈیٹا کے فیچرز میں ڈیپلو بلاسٹک ان کا ایک فیچر ہے صحیح ہے اس کو ہم ایک فیچر کنسی رکھ رہی ہاں جی بلکل پھر وہ سیریز کے اندر فائلم انکلوڈ ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھو ابھی بلکل یہ سیکونس میں نے یہاں پہ شو کر دیا ان ٹیکزا کا ان کو ٹیکزا کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کے اندر ایچ گروپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی چلیں اب clear ہوگی بات یہ good yes thank you آگے دیکھئے جو ڈیپلو بلاسٹک انیبل ریڈی اٹا میں نے آپ کو بتایا کہ گروپ ریڈی اٹا کے جو میمبر در اٹا ڈیپلو بلاسٹک ہوتے اور اس کے فیچر میں نے بتایا کہ ان کی باڈی درمیان میں ایک جیلی لائک میس ہوتا ہے جس کو کہتے میزوگلیا between the two جرم لیئر میزوگلیا present but in case of triploplastic there is no میزوگلیا instead of میزوگلیا there is میزوڈم یہاں پر میزوڈم موجود ہے اچھا اس سے پہلے میں نے جو آپ کو بھی پوری فیرہ گروپ ہوا تو یہ جو پوری فیرنز ہوتے ہیں پیرا زونز ان کے پاس بھی باڈی وال کے اندر دو لیئر ہوتی ہیں ایک outer لیئر اور ایک inner لیئر ایسے تو اس میں جو outer one is known as pinnacoderm اسے کہتے ہیں pinnacoderm اور inner one is known as konoderm اس کو کہتے ہیں konoderm وہاں پر یہ terminology use کی جاتی ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ pinnacoderm یہ konoderm these are not ectoderm and endoderm در ایسے جو ectoderm اور endoderm they are more developed tissues as compared to pinnacoderm and konoderm کیونکہ ابھی آپ بتایا تھا نا کہ پوری فیرا جو ہوتے ہیں یا پیرا zونز ان کے پاس ابھی simple tissue organization ان کے tissues very well organized نہیں جب یہ جو ectoderm اور endoderm type کے tissues ہیں they are well developed tissues تو اس وجہ سے ان میں outer layer کو pinnacoderm کہہ رہے ہیں that pinnacoderm is not the ectoderm but it is outer layer similarly یہاں پر konoderm is the inner layer but it is not endoderm یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ نے یاد دکھ نہیں کہ درمیان میں ایک اور layer ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں mesen kائم between these two layer there is mesen kائم تو یہ mesen kائم ہے اور meso glia میں کیا فرق ہے mesen kائم ایک jelly like layer ہے جیسا کہ meso glia but یہ jelly like layer ہے this jelly like layer also contains some cells amoeboid cells اس کے اندر موجود ہیں some amoeboid amoeba کی طرح کے some amoeboid cells are also present in this jelly like mass known as mesen kائم but the meso glia does not contain any amoeboid cell it is non cellular layer at all ٹھیک تو یہ mesen kائم اور meso glia یہ دو terms confuse کرتی ہیں تو ان دونوں میں بھی فرق آپ کے mind میں ہو na چاہیے mesen kائم is found in the poriferen but the meso glia is found in the diploblastic true diploblastic animals صحیح دوسری دفع triploblastic they don't have mesen kائم اور meso glia in دونوں کی جگہ کیا چیز موجود animals میں آگے چل کر during later development it is transformed into different organs and systems تو یہ ایک فرق ہو گیا ان میں اچھا پھر دوسرا دیکھو کہ after embryonic development جب ان کی development آگے proceed کرتی ہے تو during embryonic development تو آپ کو یہ دو layers نظر آ دی تھی ہیں تو after embryonic development these layers in most diploblastic persist and are not transformed into definite organs and system ٹھیک تو ان میں organs or systems یہاں پر بہت ہی پور state میں موجود ہوں گے in some but they are not well developed tissues موجود ہیں but those tissues are not very well developed into very well organized into organ and systems ان میں جو یہ دونوں layers میں نے point out کی ہیں these two layers persist reploplastic animals ان میں after embryonic development these layers in most reploplastic animals are not distinct یہ adult stage میں آپ اگر ڈھوننے لگیں جیسے human body میں آپ دیکھیں کہ ایکٹو ڈم کہا ہیں تو میزو ڈم کہا ہیں تو انڈو ڈم کہا ہیں تو آپ اس کو تلاش نہیں کر سکیں گے وہ کیوں کیونکہ ہماری embryo development جب آگے proceed کر گئی تو یہ لیئر different organs اور systems کے اندر transform ہوگی تو ہمیں اب اس وقت specialized organ اور system جو body کے اندر نظر آرہے ہیں actually those organ systems are the derivatives of these actodum mesodum and endodum تو یہاں پر specialized organs نہیں ہیں یہاں پر ہیں یہاں پر arise ہوتے ہیں مثلا جیسے actodum give rise integumentary system nervous system and epithelia of the external openings یہ actodum کے derivatives ہیں جب کہ endodum کے اندر endodum میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں lining of the digestive tract glands of the digestive system such as liver and the respiratory system all of them are the derivatives of endodum اور mesodum سے باقی جتنے systems رہ گئے وہ سارے اس کے account میں آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ اپنے fate یاد رکھ نہیں ہے اس کے اوپر بڑے ایک سوال بن سکتے ہیں کہ which of the falling is the fate of actodum تو fate سے یہاں پر مطلب کیا ہے ہے اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہے ہیں تو فیڈ سے مطلب یہ ہے کہ during later development the actodum will be developed into which of the falling organs or system تو یہ organ system actodum سے rise ہو رہے ہیں یہ endodum سے rise ہو رہے ہیں اور یہ mesodum سے rise ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے ان تمام کی fate کو ضرور یاد رکھنا ہے ان integumentary یہ کا مطلب ہے skin شباز جی integumentary کا مطلب ہے skin system اس کو dermal system بھی کہتے ہیں this is also known as dermal system ہن جی تو جی بیٹا ہن جی ایکس ٹرنل opening سے مطلب ہے ہمارے باڈی کے اندار بہت ساری ایک ساری ساری ایک 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 external opening ہے nostril external opening ہے and there are certain other external openings of the body تو اس کی جو اندر کی lining ہے that lining is known as epithelium تو وہ جو epithelia ہیں وہ سب external opening کے وہ بھی ایک ڈیمیل ان origin ہوتے ہیں اچھا تو اب ہم نے دیکھا کہ یو میٹا زوا کو ہم نے دو طرح سے classify کر دیا ایک ہم نے type of body symmetry کی basis کے اوپر radiator اور bilateria group بنائے اور دوسرا ہم نے یہ number of tissue layers کی basis کے اوپر radiator کو نام دیا diploblastic اور جب کہ bilateria کو نام دیا triploblastic ریڈیٹا اس کے اندر تو صرف یہ نیڈیریا یا تینوفورا یہ اس کے اندر included تھے یعنی diploblastic میں یہ دو فائلہ included باقی جتنے بھی فائلہ رہ گئے وہ سارے bilateria کے اندر شامل ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح سے سوال بنے گا کہ all of falling all of them are found in bilateria except تو اس طرح آپ نے ان کو چوز کرنا ہے تو ہمیں دیکھو اس discussion کے بعد اب یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نیڈیریا کے basic features کیا ہیں جیسے میں یہاں پر سوال یوں بناتا ہوں کہ which of the falling is not the feature of نیڈیرین تو ابھی آپ نے دیکھا کہ there جیسے the development of ectodom into definite integumentary system this is not related to the نیڈیرین حالانکہ نیڈیریا فائلم آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن آپ یہ جو general discussion اب تک ہم کر رہے ہیں اس سے آپ نیڈیریا کے کئی features کو عظیوم کر سکتے ہیں اور آپ یقین کریں جو آپ سے سوالات پورے animal kingdom کے فائلہ جو major characters ہیں وہ آپ کے mind میں clear ہو جائیں گے اچھا اب جو further آگے classification ہے وہ bilateria کی ہے bilaterians کو further آگے classify کیا جاتا ہے based upon presence اور absence of body cavity and the type of body cavity یہ دو criteria use کی جارہے ایک presence اور absence of body cavity اور دوسرا type of body cavity دیکھو اس میں bilateria میں ایک group ہے acylomate جن کے پاس کوئی body cavity نہیں ہے دوسرا group ہے یہاں پر pseudocylomate جن کے پاس body cavity موجود ہے لیکن تھوڑی سی less developed ہے اور acylomate they have a well developed body cavity تو ہم یہاں acylomate سے start کرتے ہیں جن کے پاس true body cavity ہے the true body cavity is known as silom silom is a true body cavity تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس کو true body cavity consider کیا جاتا ہے اصل میں دیکھو یہ body cavity term ہم use کر رہے body cavity term what is body cavity this is actually a gap between outer body wall and the inner organs جیسا کی آپ کو یہ ایسے white portion میں gap دکھا ہے so this is the gap between internal organs and the outer body wall so this gap is called silom if this gap is lined by silomic capithelium from two sides یعنی اگر اس gap کے دونوں طرف silomic capithelium موجود ہو تو تب آپ اس کو true body cavity کہیں گے what is silomic capithelium silomic capithelium کا مطلب ہوتا ہے mesodermal lining جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ mesoderm یہ نہ صرف اس gap کو outer side سے surround کر رہی ہے بلکہ اس gap کو اندر کی side سے بھی surround کر رہی ہے دو طرف سے mesodermal lining اس gap کے around موجود ہے so therefore this gap is a true body cavity اس میں mesoderm کی یہ والی layer جو outer side پہ موجود ہے outer body wall کے inner side پہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں somatic layer this is called somatic یا پھر اس کو parital layer کہا جاتے ہیں somatic اور parital layer the outer the layer which lines the outer body wall outer body wall کے نیچے جو lining بنا رہی ہے اس کو کہیں somatic parital layer اور اس کے مقابلے میں یہ والی layer جو کہ inner side سے اس body cavity کو surround کر رہی ہے یعنی internal organs کی گرد موجود ہے this is known as visceral اس کو کہتے ہیں visceral اور splanchnic layer visceral اور splanchnic layer visceral اور splanchnic layer and somatic or parital layer are actually two layers of selomic epithelium collectively these two are called selomic epithelium اس term کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر collectively ان دونوں کو کیا کہتے ہیں selomic epithelium تو یہ selomic epithelium ہیں یہ دو طرح کیے اور true body cavity کا feature یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں selomic epithelium موجود ہوتے ہیں باہر والی بھی اور اندر والی بھی لیکن آپ کو pseudocelome میں یہ والے features یہاں پر properly نظر نہیں آرہے pseudocelome like true selome it is gap between outer body wall and the internal organ لیکن this gap is not enclosed by selomic epithelium from two sides آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ mesodermal lining ہے یہ outer side سے تو اس gap کو کور کر رہی ہے لیکن inner organs کے گرد آپ کو یہ mesodermal lining نظر نہیں آرہی اس کا مطلب ہے کہ کون سی والی selomic کے epithelium یہاں پہ absent ہے visceral اور splenkenic is absent in case of pseudocelome ٹھیک ہے pseudocelome میں visceral اور splenkenic selomic epithelium absent ہوگی only parietal or somatic epithelium is there تو اس طرح سے یہ gap ہے یہ gap ہے pseudocelome یہ true selomic نہیں ہے اس سے مختلف ہو گیا یعنی یہ true selomic ہے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کیا یہ true selomic جیسا function perform کرتے ہیں یعنی functionally true selomic اور true selomic کیا identical ہیں yes تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ functionally both are identical لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ structurally both are identical تو آپ کے جواب کیا ہونا چاہی ہے no they are not functionally identical تو ایسی دو چیزیں جو کہ functionally ایک جیسی ہوں لیکن structurally مختلف ہوں نے کیا کہنا چاہیے homologous کہنا چاہیے یا analogous so therefore we can say that the zero selomic is analogous to the true selomic keep in your mind ٹھیک یہ statement بالکل correct ہونی چاہیے بعض قد یہاں which of the falling is correct statement which of the falling is incorrect statement تو اس میں یوں features لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو جب یہ کہا جائے کہ pseudo selomic is analogous to the true selomic this is correct statement اس سے مطلب یہ ہوگا کہ both these are structurally different but functionally alike اچھا یہ جو selomic 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 یہ کہاں سے originate ہوتا ہے it originates from blasto sel originate from blasto sel یہ blasto sel سے originate ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں یہ کہاں سے originate ہوتا ہے تو یہ ابھی آپ ملاحظہ کریں گے دراصل یہ دو مختلف انداز میں یہ originate ہوتا ہے میں ابھی اگلے quriterion کے اندر اس کی origin explain کروں کہ کس طرح سے یہ selome originate ہوتا ہے اس کا origin بلاسٹوسیل سے ہرگز نہیں اس کا origin تھوڑا مختلف طرح سے بلاسٹوسیل کیا چیز یہ بھی embryo کے اندر ارلی embryo کے اندر ایک cavity ہوتی بلاسٹوسیل تو selosilome دراصل اس کا derivative اس سے originate ہوا ہے اب سیلومیٹ کی طرف ان دو groups کے اندر آپ نے دیکھا کہ body cavity موجود تھی یا نہیں تھی selosilome میں body cavity ہو گی yes ہو گی type of body cavity کا فر ان دونوں میں ایک true silo میں اور دوسرے silo silo میں لیکن یہ جو selosilome ہوتے ہیں they don't have body cavity اس ی وجہ مطلب body cavity نہیں ہے مطلب یہ کہ they don't have any gap between outer body wall and inner organ جیسے یہ جو inner organ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں digestive tract کو یہ جو endodermin اس نے digestive tract form کیا ہے so اس digestive tract اور outer body wall کے درمیان جتنی بھی space ہے that space is occupied by the میزوڈم یہاں پر کوئی بھی gap نہیں رہا so because of the absence of the gap these animals are called acylomates ان کو acylomate اس بنیاد پر کہا جاتا ہے تو یہ 3 different groups میں ہم animals کو classify کرتے ہیں based upon presence or absence of body cavity and the type of body cavity and keep in mind that this classification is of bilateria جیسے آپ سے یہاں سے سوال پوچھا جا سکتے ہیں کہ which of the falling group of animals is divided into acylomate and silomate تو کون سا group پہ جو divide کیا جا رہا ہے یا bilateria divide کیا جا رہا ہے جی ایمان فاطمہ کیا کہہ رہی بیٹا آپ آپ کی بیٹی آواز clear نہیں آرہی شاید کوئی connection پور ہے آپ کا اس سائیڈ پہ signal آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے clear نہیں آرہی ہے جی اس کے بعد دوسرے کون پوچھنا چاہرے سوال جی سر آپ نے کہا نا کہ اس میں جو آپ سی لومیٹ ہیں تو اس میں اورگنز میں کوئی gap نہیں ہوگا لیکن اسی طرح یہ پہلے سیرو سی لومیٹ اور سی لومیٹ ہے تو اس میں بھی تو gap نہیں ہو کیونکہ یہ پنک کلر ہے یہ بھی لیئر کوئی gap ہو تو اس کو ہم body cavity کہتے ہیں digestive cavity is not a body cavity remember ٹھیک ہے ہاں جی ایمان بیٹے آپ کی آواز ہمیں صحیح clear نہیں آرہی تھی سنائیں آپ بتائیں سر انہوں نے میسج کیا کہ سومیٹک لیئر اور وزرل لیئر مجھے سمجھ نہیں آئی جی بالکل دیکھو یہ جو سومیٹک لیئر آوٹر باڈی والی ایکٹو درم کے اندر کی طرف یہ جو آپ کو پنک لیئر نظر آ رہی یہ سومیٹک یا پیرائٹل لیئر ہے اور جبکہ یہ اندر جو یلو لائننگ تھی جس نے دیجسٹر ٹریکٹ بنایا ہوئے اس کے باہر جو پنک آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے یہ اس طرح سے ہم ان دونوں میں تمیز کر سکتے ہی کچھ فائلہ انکلوڈ ہے مثلا یہ سیلومیٹ ہیں باقی ساری انیمل انکلوڈ ہوگی تو یہاں پر بھی اسی طرح کی سوالات بنیں گے کہ which of the falling is included in the سیلومیٹ یا all of the falling are the members of سیلومیٹ accept تو exception اس میں ان کو حاصل ہوگی تو اس سارے flow chart کو آپ اس طرح سے سمجھتے جائیں تو ایسے سوالات بہت آسانی سے حل ہو سکیں گے ابھی جیسے ہم نے یہ سیلومیٹ کے حالے سے جو کریکٹر سٹکس پڑی ہیں وہ ساری کریکٹر سٹکس سے یہ escalon یا nematodes کے پوچھے جا سکتے ہیں کہ بتاؤ which of the falling group of animals have seed osilom تو اس میں options میں phyla کے نام دیئے ہوئے ہوں گے تو اس escalon یا نیمت ہوڑا ہے ان کے پاس seed osilom موجود ہوگا true osilom کس کے پاس ہوگا وہ یہ آگے جتنے بھی بڑے phyla ان کے پاس true selom ہوگا اور without selom without body cavity کون سے groups ہیں وہ یہ platic helminthes ہیں اچھا کیا ہم یہ ان کو بھی اسilom میں انگلوڈ کر سکتے ہیں پیرا زوہ یومیٹا زوہ نو یاد رکھو کہ اسilom یہ بالیٹ ایریا کا ایک گروپ ہے تو ہم یہ پچھلے والے انیمل کو سیلومیٹ میں شمار نہیں کریں گے حالک ان کے پاس بھی اس طرح سے کوئی body cavity نہیں ہوتی جس طرح کی ہم یہا پر body cavity کا ذکر کر رہے تھے لیکن یہ term is bilet area کا ایک group کنسیلر کیا جاتا ہے اچھا اب اس سے آگے دیکھئے کہ ایک اور criteria ہے animal classification میں this is known as the developmental pattern of the سیلومیٹ سیلومیٹ کو دراصل دو groups میں further classify کیا جا رہے ہیں based upon their developmental pattern embryonic life میں جب ان کی development ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کافی سارے differences دکھائی دیں گے among the سیلومیٹ اس بنیاد پر یہ دو groups بنائے گے one of them is called proterostomia and the other one is called deuterostomia ٹھیک ہے proterostomia اور deuterostomia میں کیا differences ہیں proterostomia میں سب سے پہلا جو difference ہے وہ cleavage کے لحاظ سے کر سکتے ہیں تو دونوں میں آپ دیکھئے جو pattern of cleavage ہے وہ differ کر رہے cleavage کسے کہتے بھی cleavage during development جب zygote mitotic division میں داخل ہوتا ہے series of mitotic division میں یہ داخل ہوگا تو ایک zygote سے دو سے چار سیل تو یہ جتنی بھی early series of mitotic division ہے this is known as cleavage تو proterostomia میں cleavage دراصل spiral and determinate type کی ہے لیکن یہاں پر radial اور indeterminate اب دیکھو یہ جتنے features یہاں پر پڑھتے جا رہے ہیں ان کو ذہن رشین رکھنا ہے کیونکہ یہاں سے بڑے سوال بنتے ہیں کہ which of the falling is the character of proterostomia تو اس کے character کے کوئی اس کا ہوگا تو آپ نے یہ characters اس کے ساتھ یاد کرتے جانا ہے proterostomia میں spiral اور determinate cleavage اور یہاں پر radial اور indeterminate spiral cleavage کسے کہتے ہیں دیکھو spiral cleavage یہ کیسی cleavage ہوتی ہے جس میں جب یہ zygote divide ہونے لگا سپوز تو یہ دو point جو اس کو کہلیں polar axis دیکھو کوئی بھی دو point ہے نا کسی spherical object کے ان کو polar axis بلکل اسی جنہ سے یہ zygote divide ہونے لگا ہے تو یہ پول کنسی کر لیا تو جب یہ divide ہوا تو ایسی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو plane of cell division تھا یعنی جو cleavage تھی اس کو دوسرے لفظ میں cleavage کہیں گے the cleavage is not symmetrical between the polar axis symmetrical اگر ہوتی تو کیا ہوتا اگر symmetrical ہوتی تو یہ جو دونوں polar axis ہیں ان کے center سے اس نے divide کرنا تھا تو یہاں پر آپ دیکھو کہ cleavage is symmetrical جب کہ اس case میں آپ کو یہ cleavage ہے وہ asymmetrical نظر آ رہا ہے یہاں پر symmetrical ہے اور اس جگہ پر آپ کو یہ asymmetrical نظر آ درمیان symmetrical نہ ہو is not symmetrical تو ایسی cleavage کو کہتے ہیں spiral this kind of cleavage is known as spiral یہ spiral cleavage کہلائے گی اور ایسی cleavage which is symmetrical between the polar axis is known as the radial cleavage اگر میں آپ پہ 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 بتاؤ کہ بتاؤ کہ کس cleavage کے result میں جو blastomeres produce بلاسٹومeres تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس cleavage کے نتیجے میں بننے والے blastomeres equal size کیوں گے spiral cleavage یا radial obviously radial ٹھیک ہے تو یہاں یہ دوسرا feature بھی یاد رکھنا ہے کہ this kind of cleavage give rise cells یا blastomeres of equal size جب کہ یہاں پر cells یا blastomeres of unequal size are produced دوسرا یہاں پر ہم نے cleavage میں ایک اور point بھی raise کیا تا کہ یہ spiral اور determinate cleavage ہے determinate سے یہاں پر مراد ہے determinate سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی blastomeres بنیں گے cleavage کے دوران those blastomeres have fixed fate ان کی جو fate ہے وہ بالکل fixed ہے یعنی پارٹ بننا آگے چل کر یہ بالکل fixed ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں determinate cleavage but اس case میں radial cleavage میں یہ cleavage indeterminate nature کی اس وجہ سے کہلاتی ہے کہ اس میں جو fate of the blastomere ہے it is not pre told it is not predetermined any blastomere can be developed into any organ and system of the body cleavage کھا گیا اور spiral and determinate تو spiral and determinate cleavage is found in the proterostomia group دیکھو spiral ہم نے کہا کہ if the cleavage is not symmetrical between the polar axis یعنی کوئی بھی جو دو point ہیں ان کے درمیان سے divide ہونے کے بجائے تھوڑا side سے کر کے division ہوگی تو اس کو کہیں کہ cleavage is not symmetrical between the polar axis تو ایسی cleavage کو spiral کہا جائے گا اور if the cleavage is symmetrical between the polar axis اگر دو point کے center سے یہ divide کرتی ہے تو this kind of cleavage will be called as radial اور دوسرا ہم نے یہ determinate اور indeterminate اس کے ساتھ یوز کیا ورڈ اچھا اب دیکھو proterostromia اور deterostromia میں ایک تو یہ فرق ہو گیا cleavage کے لحاظ سے دوسرا یہاں پر fate of blastopore the other difference is found in fate of blastopore now what is blastopore اصل میں یہ blastopore ہے this is another embryonic feature جب یہ اس طرح سے division ہو رہی ہوتی ہے تو اس division کے نتیجے میں یہ ایک cell divide کرتے ہوئے دو اور دو سے پھر یہ چار اور چار سے ہی ہوں کرتے کرتے ایک mass of cell میں transform ہو جائے گا تو such a compact mass of cell is called moriula اسے کیا کہتے ہوئے this is moriula but later on this compact mass of cell is transformed into hollow mass اس کے appear ہو جائے گی یوں آپ دیکھیں یہ cavity center میں appear ہو گئی اور جبکہ باقی cells ہیں وہ اس طرح سے arrange ہو گئے so when embryo becomes a hollow mass of cell rather compact mass اس کے اندر جب cavity appear ہو جائے گی تو تب اسے کہا جائے گا blastula یہ stage کیا کہلاتی ہے blastula جیسے آپ نے human میں پڑھا ہوگا human میں blastula stage کو کیا کہتے ہے بھئی اسے کہتے blasto seal sorry blastocyst human میں blastula کو کیا کہتے blastocyst اس blastula stage میں یہ center کے اندر cavity نظر آ رہی ہے this cavity is known as blasto seal cavity blasto seal اور اس کی جو opening نظر آ رہی ہے this opening is called fate of the blastopore اس میں دیکھو کہ during development process the mouth in these animals arise from the blastopore یعنی ان کا blastopore it will be developed into mouth mouth میں یہ تبدیل ہو جائے گا but یہاں پر دیکھو کہ diterostomia میں during embryonic development the mouth is formed at some distance anterior to the blastopore یہ آپ نے wording یاد رکھ important wording ہے یہاں پر embryonic development کے بعد mouth کہتا کہ بلاسٹopore سے تھوڑا distance کے اوپر بنے گا کس سائیڈ پر anterior سائیڈ پر not posterior اور جب بلاسٹopore کس میں develop ہوگا it forms the anus so آپ دیکھو کتنا تضاد ہے کہ یہاں پر بلاسٹopore سے digestive tract کی posterior opening بن رہی ہے اور جب کہ یہاں پر digestive tract کی anterior opening بن رہی ہے so دونوں میں جو بلاسٹopore کی fate وہ entirely different ہے پھر تیسرا آپ دیکھئے سیلوم سیلوم ابھی ہم نے ذکر کیا دیں کہ وہ جو سیلوم تھی وہ بلاسٹو سیل سے originate ہوئی تھی لیکن the true سیلوم does not originate from the blasto seal بلکہ سیلوم جو true سیلوم ہے the body cavity is formed due to the splitting of the mesoderm دیکھو یہاں پر یہ جب blastula بن گیا تو blastula میں اس وقت یہ outer layer ہے یہ ectoderm ہے the outer one is ectoderm اور جب کہ اس کے ساتھ یہ inner lining ہے this is called endoderm endoderm اچھا اب دیکھو یہاں پر mesoderm نظری کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو میں اگر یہ ڈائیگرام تھوڑی سی اور صاف آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھاؤ تو یہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ اس جگہ پہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھو یہ میں نے آپ دکھائے یہ بلاسٹوسیل اور اس بلاسٹوسیل کے بعد پھر یہ دو لیئرز آپ کو دکھائیں ہیں embryo کے اندر the outer one is known as endoderm endoderm اور جب کہ inner one is known as endoderm endo اچھا اب یہاں پر اب میزو ڈرم نہیں ہے تو میزو ڈرم کہاں سے originate ہوگی کہتا ہے کہ دونوں میزو ڈرم کا origin بھی ڈیفر کرتا ہے میں پہلے میزو ڈرم بتا دوں پھر یہ تیسرے point explain کرتا ہوں میزو ڈرم is derived from the cells on the anterior lip of the blastopore کہتا ہے proterostomia میں میزو ڈرم کہاں سے originate ہوگی کہ یہ جو blastopore تھا blastopore اس blastopore اس کے interior lip سے یہاں سے میزو ڈرم originate ہوگی یہ cells آپ دیکھ رہے ہیں these are actually میزو ڈرم cells these are میزو ڈرم cells یہ red color میں sorry انجی تو اس میں دیکھو یہ red color والے cells ہیں these are میزو ڈرم cells یہ یہاں سے originate ہو رہے ہیں یہ نئے cells جو یہاں پہ divide ہو کر collect ہو رہے ہیں these are میزو ڈرم cells اب دیکھو سیلوم کہاں سے develop ہوگی وہ کہتا ہے انہی میزو ڈرم cells کے اندر splitting ہو جائے گی میزو ڈرم cells یوں split ہونا شروع ہوں گے اور ان میں یوں gap آنا شروع ہو جائے گا یہ gap آرہا ہے between the میزو ڈرم cells this gap is called سیلوم تو سیلوم is developed by the splitting of the میزو ڈرم لیکن جو ڈیوٹیرو سٹرم ہوتے ہیں میزو ڈرم بھی different way میں آئیز ہوتی ہے اور سیلوم بھی یہاں پر کہتا ہے کہ میزو ڈرم is drive from the wall of the developing gut یہ جو developing gut ہے gut اس کو arcane tron بھی کہتے ہیں gut کیا چیزیں دیکھو یہ جو اندر digestive tract بن رہا تھا endoderm actually forms the digestive tract اس digestive tract کو developing gut اس کی wall کو arcane tron بھی کہا جاتے ہیں تو اسی arcane tron سے کہتا ہے میزو ڈرم رائز ہوگی یہاں سے میزو ڈرم رائز ہوگی ادھر سے نئے میزو ڈرم کے آرائز ہونے کے بعد اس میں دیکھو یہ درمیان میں gap آنا شروع ہو جائے گا یہ میزو ڈرم آرائز ہوئی ہے اور اس کے اندر جو gap ہو رہے ہے تو آپ نے نوٹ کیا کہ ان دونوں گروپ میں میزو ڈرم کا origin بھی ڈیفر کر رہے اس کے ساتھ سیلوم جو animal phyla included ہیں اس میں آپ دیکھئے phylum escalmanthus ویسے اگرچہ یہ سیلومیٹ نہیں ہیں سیڈو سیلومیٹ ہے اس کا developmental pattern بھی اس جیسے ہے اس کو بھی include کیا جاتا ہے اور لیکن جو true سیلومیٹ type کے proterostrom ہیں وہ انیلیڈ سے ہیں انیلیڈ phylum کے ممبر مولسکا phylum کے ممبر اور arthropoda phylum کے ممبر جبکہ باقی جو ممبر رہ گئے ہیں وہ deterostrom یعنی اکینو ڈرمیٹا ہیمی core ڈیٹا اور core ڈیٹا یہ سارے deterostrom کے اندر included ہیں اچھے یہ terms میں جی بیٹا سر اس میں یہ کیویٹی کدھر ہے بلاسٹو سیل کونسی کیویٹی بیٹے سر آپ میں جو کہا تھا سیل 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 دیکھو میں نے ابھی بنائی ہے نا دیکھو یہ سیل یہاں پہ میں جا کے بنائی ہے یہ اس case میں دیکھو یہ جو میزو ڈرم اریجنی تھو ہاں یہ جو ریڈ کلر کی رائن ہے میزو ڈرم اس کے درمیان جو گیپ آرہا ہے بیچ میں سین میں جو گیپ اپیر ہو رہا ہے سیل 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 یہ سیل 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 آپ نے اب یہ جو میں نے آپ کو یہ پر کریکٹر سٹکس پوائنٹ آٹ کی ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشیل کر کس میں بیٹا دیوٹیرو سٹرمز میں میزو ڈریجنیٹ ہوتی ہے ڈری فرم ڈیویلپنگ گٹ دیکھو اس ڈیگرام میں یہاں پہ غور کیجئے دونوں کے اندر میزو ڈریجن صاف نظر آرہی اس ڈیگرام میں دیکھو یہ لیپس آف بلاسٹر پور سے یہاں سے ریڈ کلر کی لائنگ ہے میزو ڈریجنیٹ ہوئی اور اس کے درمیان سپلٹ ہونے سی بیچ میں جو ایک کیورٹی اپیر ہو رہی یہ سی لوم ہے یہ پر جو ڈیٹور سٹرم ہیں اس میں یہ جو ڈیویلپنگ گٹ ہوتی ہے یہ ڈیجیسٹیو ٹریک بنے جا رہا ہے تو اس سے یہ نیو لائننگ ہوگی جس کو میزو ڈرم لائننگ کہا جائے گا اور جیسے جیسے میزو ڈرم بلچ کرتی جائے گی تو اس کے سینٹر کے اندر ایک کیورٹی اپیر ہو جائے گی تو دونوں میں یہ میزو ڈرم اور سیلوم کا اوریجن ڈیفر کر رہا ہے تو ان کریکٹرز کے اوپر اس طرح سوالات بھی بنائے جاتے ہیں جیسے تو اب دیکھو ان فائلہ کے مطالق سیمیلیریٹی پوچھی جا رہی ہے اور ہو سکتا آپ نے یہ فائل آپ پڑھے ہی نہ ہو لیکن وہ اگزیمنر بھی آپ سے جو ٹپیکل قسم کے کریکٹرز ہیں وہ نہیں پوچھے گا وہ یہی جو جنرل کریکٹرز ہیں وہ انہی میں سے سوال پوچھے گا یعنی یہ والے فیچرز جواب دے سکیں گے اس کے علاوہ جنرل کریکٹرز ویسے سارے کور ہو گئے لیکن ایک نظر ہم اس کو دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں دیکھو انیملز کی ہیبیٹیٹ کیا ہوگی تو انیملز تمام قسم کی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں انیملز کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک ویٹک اورگینزم ہیں یا ٹیرسٹی یا پھر یہ آپ کو ہوا میں بھی ملیں گے زمین کے اندر بھی ملیں گے زمین کے اوپر بھی پانی میں بھی ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے مار آف لائف ان کا زیادہ تر آپ کو فری لیونگ نظر آتے ہیں جیسے سیسائل سیسائل کا مطلب ہے نون موٹائل جیسے یہ سپونجز وغیرہ یہ فیکسٹ ہیں اور کچھ پیرا سائیڈز بھی ہیں سائز رینج ان کی آپ یاد رکھو کہ بعض انیمال اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے وہ پروٹس سے بھی چھوٹا ہے اور بعض اتنے بڑے ہیں سیسائل موسٹ آف بڑی بڑی سوفٹ ہوتی ہے کسی کسی جگہ پر آپ کو تھوڑی سی بڑی ہارڈ بھی دکھائی دیتی ہے اور وہ بھی زہر سپورٹ کے لیے ہارڈنس ہوتی ہے بٹ ویسے بڑی ان کی فلیکزبل ہوگی اور ان کے پاس وہ سیل وال بھی اسی وجہ سے اپس ان یہ موٹائل ہوتے ہیں نا بڑی شوز ریڈیلی سمیٹری یا بائی لیٹرال سمیٹری ڈیپلو بلاسٹک یا ٹریپل بلاسٹک سیگمنٹ یا ان سیگمنٹ تو یہ اس طرح سے کافی سارے فیچر جو ابھی ہم ریویو کر چکے ہیں یہ ان انیمال کے اندر پائے جاتے ہیں یہ آپ نے یار دکھنے کہ سارے فیچر باڈی اورگنیزیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں موڈ آف نیوٹیشن انیمال آر ایکچولی انجیسٹی ہیڈرو ٹریپل یہ یقصہ طور پر آپ تمام انیمال میں ایک ہی موڈ آف نیوٹیشن ملے گا انیمال کبھی بھی ایبزورپٹی ایٹرو ٹریپل یا پھر ایٹرو ٹریپل نہیں ہوتا دیجیسٹی سسٹم انیمال کے اندر آپ دو قسم کے ملیں گے کچھ انیمال میں تو انٹر سیلور دیجیسٹن ہے لیکن کچھ انیمال جہاں پر ایکسٹر سیلور دیجیسٹن ہے جیسا کہ ہائیڈرا ٹیپ فرم وہاں پر ایک گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہوتی ہے جس کے اندر یہ دیجیسٹن ہوگا اور اس کے علاوہ جیسے پلینیری اور آگے پھر یہ پلینیری اس کے پاس گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے جو کہ برانش تے لیکن نیمال toad to mammals ان کے پاس true digestive tract ہے which is also known as elementary canal نیمال toads to mammals ان کے پاس digestive tract ہوتا ہے جس میں دو openings ہیں اور جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی اس میں سنگل opening ہوتی ہے for both ingestion and ingestion اچھا excretory system ان کا اگر ہم compare کریں تو آپ کو یہاں پہ کافی variety نظر آئے گی sponges nedarians وغیرہ تو diffusion کے ذریعے اپنے waste کو remove کرتے ہیں ان کے پاس کوئی excretory system نہیں ہے لیکن اس کے برقس flat ones کے اندر جو platy halminth تھے ان کے اندر کچھ branching tubes ہوتی ہیں اور باقی nematodes to mammals یہاں پر آپ کو definite نظر آئے گا نروس سسٹم sponges nedarians وغیرہ یہاں پر آپ کو کوئی definite نروس سسٹم نہیں ملے گا just ایک network ہو گا but in the rest of the animals آپ کو centralized type nervous system ملتا ہے جی بیٹے کیا سوال پوچھ رہے ہیں ماری سائی خلطیس ہو گیا تھا سر بچھی question کر رہی ہیں کہ ingestive heterotroph کا بتا دیں جی بالکل دیکھو بیٹے یہ ingestive heterotroph کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک animal پہلے body ingest کرتا ہے ingest کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس نے food کو body کے اندر intake کیا ہے جیسے انسان ہم پہلے کھانا body کے اندر لے کر جاتے اور ingest کرنے کے بعد within body پھر اس کی digestion ہوگی ان کو کہتے ہیں ingestive heterotroph اس کے برقس ہوتے ہیں absorptive heterotroph جیسے کہ فنجائے اور bacteria وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے body سے enzyme secrete کرتے ہیں باہر باہر food کو digest کرتے ہیں when digestion is completed وہ digested product کو absorb کر لیتے ہیں لیکن animals اس طرح کی گری بھی حرکت نہیں کرتے animals یہ sophisticated ہیں پہلے کھائیں کے اندر اور اندر لے جا کر اس کو digest کریں گے ہاں جی تو nervous system دیکھ لیے آپ نے پھر ہی سی ریسپیرٹری system gas exchange کے لیے تو sponges nidarian flat form ان تمام annihilates تک کوئی respiratory system نہیں ہے یہ دیکھو یہ جو features یہاں پہ point out کی ہیں یہ بڑے کام ہیں آپ کو ان system کے features آپ کو different فائلہ میں پتا چل رہے ہیں کہ کون کون animals میں یہ respiratory system نہیں ہے یہ والے animals respiratory system پہلی بار evolve آرث روپورٹ میں اور اس کے بعد پھر cordates میں variety of respiratory systems are found circulatory system آپ کو یہ sponges nidarians round worms flat worms یہاں تک کوئی circulatory system نظر نہیں آئے گا but annihilates میں پہلی بار definite circulatory system rise ہوا اور وہ پھر آگے cordates تک آپ کو مختلف forms میں دکھائی دے گا اور as far as reproduction is concern reproductive cells organs اور reproductive system یہ آپ کو تمام animals میں ملیں گے ظاہر reproduction تو virus میں بھی پہ جاتی ہے تو animals میں کیوں نہ ہو تو sexual reproduction یہ آپ کو چھوٹے animals میں ملے گی mostly جیسے sponges یا ندارians اور sexual reproduction یہ زیادہ common ہیں تو اس میں باقی تمام forms یہ sexual reproduction perform کرتی ہیں اس کے علاوہ دیکھو life cycles کے اندر animals have life cycle in which the adult is always deployed adult body ہوتی ہے ان میں جو haploid stage ہوتی ہے وہ بہت minimum ہوتی ہے اچھا بیٹے تو اس میں یہ sponges anilides arthropores moluscans echinoderms ان کے پاس life cycle کے دوران larval stages بھی موجود ہوں گی اس کے علاوہ skeleton یہ بھی آپ کو different forms میں تمام animals میں نظر آتا ہیں جیسے sponges کے اندر specules present ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ worms ہوتے anilides ان کے پاس آپ کو hydrostatic skeleton نظر آئے نظر آئے اور باقی animals کے پاس endoskeletor ملے گا regeneration is another property which is found in some animals جیسے sponges یا nidarians anilides or canoderms ان کے اندر regenerate کرنے کی بڑی strong capacity موجود ہیں یہ ہی جو features میں نے الگ الگ point out کی ہیں ان کو اس table کے اندر summarize کیا ہے تو اس table کو ضرور آپ نے review کرنا ہے اس میں آپ کو تمام file کی major characteristics کا idea ہو جائے اور جو سوال mdcade میں پوچھے جائیں گے وہ انشاءاللہ اس سے باہر ہوئی نہیں سکتے وہ آپ اگر اس پورے lecture کو سکون سے بیٹھ کے دوبارہ بھی دیکھ لیں گے ایک دفعہ تو جتنے بھی پوائنٹ سے ان کو نوڈ کر لیں گے تو آپ یقین کریں پھر اس سے باہر کوئی سوال نہیں آئے گا اس میں یہ number of species یہ فیچر عام طور پر نہیں پوچھا جاتا یہ چونکہ وقت کے ساتھ دن میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن اگر وائز آپ نروس سسٹم دیجسٹیو سسٹم ایکسیریٹی سسٹم سرکولیٹی سسٹم ریسپیریٹری سسٹم اور یہ ریپرکشن سیلیٹر اور کچھ سپیشل کریکٹر بھی یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ باز وقت اگر کوئی سوال یہ فائلم کے اندر سے آئے تو وہ لازمی پھر کوئی سپیشل کریکٹر سے آتا ہے تو وہ سپیشل کریکٹر آپ نے یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ہر ایک فائلم کی کچھ ریپرزنٹیٹیو ایکزیمپلز یہ بھی ضرور یاد رکھی ہے اگرچہ چانس کم ہوتا ہے کہ اندر سے فائلم میں کوئی سوال پوچھیں لیکن آپ اگر یہ اس تیبل کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو پھر سوال آپ سے بچ نہیں جائے گا اسی طرح سے پھر یہ فائلم ملسک اور کارڈیٹا کو بھی کمپیئر کیا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا جو اینیمل کینگڈم یا کینگڈم اینیمیل یہ والا جو پورشن تھا ایمڈی کے کے پوائنٹ افیو سے یہ کور ہو گیا چلیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر آج کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر میں اس سے آگے کے ٹاپکس کو ہم شامل کریں گے اللہ حافظ بیلوگ موسیقی